اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیزوں کی کسرت استعمال ناکس پانے ماحول کی آلودگی مختلف قسم کی ایزی بازاری اشیاء جو کہ صحت کے لئے مذر ہے سگریٹ نوشی منشیات کے استعمال ورزش نہ کرنا رات کو دیر سے کانا کانے کے بعد فوری سو جانا مرغن غزاؤں کا استعمال ذہنی پریشانی اور پیدل چلنے سے گبرانے کی وجہ سے ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے مثلا گیس شربل میدے کی جلن بدحضمی پیچس قبض سینے کی جلن نفع شکم بواسیر سستی جگر گردوں کے امراض بلڈ پریشر میدے کے زخم پیڑکا پولیانا وغیرہ وغیرہ میدے کے امراض کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے میدے کے اندر ایسی تمام خصوصیات رکھی ہیں جن سے تمام غزائیں جو ہم کھاتے ہیں انسانی زندگی کے لئے مفید ہوں لیکن نسان ان غزائوں کے غلط استعمال سے اپنے نظام حضم کو خراب کر لیتا ہے اگر ہم کانے پینے میں اعتدال رکھیں متوازن اور زود حضم غزائیں کھائیں تو میدہ تاہیات خراب نہیں ہوتا اس لئے معالجین کا قول ہے میدہ دوست انسان درست نسان حضم کی درستگی ہی اپنی صحت کی علامت ہے اگر ہم برسات کے مسم میں پانی اُبال کر استعمال کریں تو اس سے میدے کی امراض میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے کیونکہ ناکس پانی میدہ انتوڑیوں اور نظام حضم کو متاثر کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معالجین کو چاہیے کہ علاج کے علاوہ مریض کو ان بیماریوں سے بچاؤ سے آگا کریں اور خورا کو پریز کے متعلق زیادے سے زیادہ معلومات فراہم کریں تاکہ مریض علاج کے ساتھ ساتھ پریز سے بھی تندرست ہو نمبر ایک اگر قبض ہو تو اسپاغول کا چلکہ گرم دودھ کے ساتھ رات کو ایک چمچی کھایا کریں نمبر دو کہ متلی آئے تو چوٹی علاچی پودینہ سونف دارچینی چے چے گرام پانی میں عبال کر رکھ لیں اور وقفن وقفہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں نمبر تین اگر میدے میں زخم اور ورم ہو تو اس میں تھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفہ وقفہ سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں اور اس میں نمک مرچ مرغن غزائیں اور مسالہ جاد استعمال نہ کریں اور چمچی دیسی اجوائن دو گلاس پانی میں جوش دیں دو دفعہ دن میں پیئیں نمبر چار پیچس اور پکھانے آتے ہوں تو دہی اور نرم غزائیں مثلا چاول کیلہ کچڑی وقیرہ استعمال کریں اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو کڑا چال کا صفو بنا کر آدھی چمچی دن میں ایک دفعہ لسی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ فور شفا ہوگی نمبر پانچ اگر خوراک اثر نہ کرتی ہو خون نہ بنتا ہو اور رنگت پیلی ہو جسم کمزور ہو چیرہ کیل چائیں داغ اور دبوں سے برہ ہو جسم میں گرمی ہو ہاتھ پاؤں جلتے ہو ہر وقت بیچینی سی رہتی ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں نسخہ فل شفا لیلہ پچیس گرام بلیلہ پچیس گرام آملہ پچیس گرام اس کے بعد سونف بھی پچیس گرام فلفل دراز پچیس گرام خفص الحدید پچیس گرام فلفل سیا بارہ گرام مجیٹ بارہ گرام جوکھار پانچ گرام کوزہ مصری پچاس گرام اس کے بعد آتے ہیں بنانے کی ترکیب تمام ادوئے کو صاف سترہ کر کے پیس کر باریک صفو بنا لیں بعد میں ہی دہی دو کلو لے کر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں جب تمام دہی کھرل کرتے کرتے خوشک ہو جائے تو سائے میں اچھی طرح دوئے کو خوشک کر لیں اور دوبارہ پیس لیں پھر ایک گرام والے کیپسول بھر کر رکھ لیں مقدار خوراک ایک کیپسول صبح اور شام دہیہ لسی کے ساتھ روزانہ خالی پیڑھ کھائیں ایک ماہ استعمال کریں فوائد انشاءاللہ جگر کی تمام خرابیاں دور ہو کر رنگ سرخ ہوگا مرجایا ہوا چہرہ کھل جائے گا صاف اور صالح خون پیدا ہوگا چہرے پر رونک آ جائے گی اور کمزوری دور ہو جائے گی نوٹ اگر بلٹ پریشر ہو تو فلفل سیاں اور سفید زیرہ سالن میں استعمال کریں نمک سے بلکل پریس کریں پشاب آورشیا استعمال کریں اگر بلٹ پریشر کم ہو تو انڈا مچلی گوشت پل فروٹ کا استعمال لازمی کریں موسیقی